محکمہ فائر بریگیٹ کے متعدد سٹیشنز تباہ پچیس سال سے کوئی فائر ٹینڈر نہیں خریدا گیا دس سال سے بھرتی نہیں کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں بلدیہ اوزمہ کراچی کا محکمہ فائر ٹینڈر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا فائر بریگیٹ کی دس سال سے دھائی سو آسامیہ خالی ہیں نئے فائر ٹینڈر آخری بار پچیس سال پہلے خریدے گئے تھے لیزل کی عظم دستیابی اور فائر ٹینڈر کی مرمت نہ ہونے کے باعث شہر قائد کے سولہ فائر اسٹیشنز غیر فال ہو گئے ہیں سردی کے خوشک موسم میں تیز ہواوں سے آتش زدگی کی بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق فائر ٹینڈر نہ ملنے اور وسائل کی شدید کمی سے بلدی عظمہ کراچی کا محکمہ فائر بریگیٹ تباہی سے دو چار ہے محکمہ فائر بریگیٹ میں ڈرائیور کی دو سو پیالیس حسامیہ خالی ہیں محکمہ میں آخری بار سال دوہزار نو میں بھرتیاں ہوئی تھی جس کے بعد سے اب تک دس سال گزر گئے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا ذرائع کے مطابق محکمہ فائر بریگیٹ کے لیے آخری بار فائر ٹینڈرز پچیس سال پہلے خریدے گئے تھے فائر ٹینڈرز کا عالمی میار یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف دس سال ہوتی ہے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر فائر ٹینڈرز جلد ہی خراب ہو جاتے ہیں فائر بریگیٹ کے لیے نئے فائر ٹینڈرز خریدنے کے دعوے اور شورت تو کیا جاتا ہے لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے سال 2017 اور 2019 میں وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے پچاس فائر ٹینڈر خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے تھے لیکن فائر بریگیٹ کو اب تک ایک بھی فائر ٹینڈر نہیں مل سکا اس وقت فائر بریگیٹ کے 48 فائر ٹینڈر کے فلیٹ میں سے محض 32 فائر ٹینڈرز کو ہی کسی نہ کسی صورت قابل استعمال بنا کر چلایا جا رہا ہے شہر قائد میں محکمہ فائر بریگیٹ کے محض 7 فائر اسٹیشنز ہی مکمل طور پر فال ہیں جس میں سینٹرل فائر اسٹیشن صدر نازمباد سائٹ بلدیا ٹاؤن بولٹن مارکٹ اور سیوک سینٹر فائر اسٹیشن شامل ہیں ڈیزل نہ ہونے کے باعث لانٹی فائر اسٹیشن گلستان مصطفیہ سوراب گوٹ اورنگی ٹاؤن نورت کرانچی ملیر گرشن اقبال احسان آباد اور سائٹ سپر ہائیوے انڈرسٹریل ایریا پیسل کالونی منظور کالونی گلستان جہور بیس کالونی کلشن ممار اور سپر ہائیوے فائر اسٹیشن مکمل طور پر غیر فال ہیں موسم سرما میں تیز ہواوں سے آگ لگنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں ایسے میں محکمہ فائر بریگیٹ کو متحرک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے شہر میں کسی بڑی آتشتی کی صورت میں دور دراز کے فائر اسٹیشنوں سے فائر ٹینڈرز آگ لگنے کی مقام پر پہنچتے ہیں جس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے اور آتشتی سے قیمتی مالی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے فائر بریگیٹ کو اس وقت خود ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے